اسلام علیکم دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے ویوز اپنے گھر میں خیریت سے رہیں تو آج ہم بنا رہے کھیما پراتا رول اس کے لئے چاہیے 300 گرام مشین کا کھیما ایک میڈیم سائز کی پیاز اس طرح کٹی ہوئی سالٹ کے لئے لیں گے ٹاماٹر پیاز ہری مرچی کتمیر نیمبو اور کنکڑی ساتھ پے لیں گے آلیو آئل چٹنی کے لئے لیں گے ہم کتمیر پودینہ اور ہری مرچی تین ٹیبل پون ادرک لسن فریش حلدی آدھا چمچ نمک ایک چمچ کٹی بوئی ہری مرچے ایک چمچ زیرہ پاورڈر ایک چمچ دنیا پاورڈر دو چمچ گرم مسالہ ایک چمچ دہی ایک کپ اور یہ ہے ہماری کرین چٹنی ساتھ میں لیں گے ہم مطر تو نیکسٹ لیں گے ہم لال مچ پاورڈر ایک چمچ بھر کے یہاں پر ہم نے دو مکس کر کے رکھا ہے پراتھو کا جس کی ریسیبی میں دے چکی ہوں مارینیٹ کریں گے خیمے کو ادھرک لسن دہی نمک اور ہری مرچیوں کے ساتھ اور اسے رکھ دیں گے ہم ایک گھنٹے تک ریسٹ پہ پین میں گرم کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون آئل اس میں ہم گولڈن براؤن کریں گے ہماری پیاز اور ساتھ میں ڈال دیں گے میرینیٹڈ خیمہ اس کے اوپر ڈالیں گے سارے پاورڈر مسالے اور مطر اور اسے اچھ سے بھون لیں گے تقریباً پانس سے دس منٹ اور خیمے کو خوش کر لیں گے اور خوشک ہونے کے بعد میں خیمے کو گلانے کے لیے ایک گلاس بھر کے پانی رال دیں گے ہمارا خیمہ گل چکا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اس طرح خیمہ ہونا چاہیے کسوری میتھی اور کتمی دالکے سے گانش کر دیں سالک بنا لیں گے کتمیر، ہری مرچی، پیاز تھوڑا سا نیمبو، کتمیر، تمارٹر اور آلیوال کے ساتھ میں اسے مکس کر کے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تو چلو پراتھا ہمارا ریڈی ہے بن کے اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا بھنا ہوا قیمہ ساتھ میں ہری چٹنی پودینے کی اور اس پہ پھیلا دیں گے ہم ہمارا سالد اسے رول کریں گے بٹر پیپر میں اچھے سن تو جلدی سے بنائے اور مجھے کمنٹ کیجئے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی لائک شیئر، سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ پھولے تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں نے ریسیپی کیسا تب تک کلی دوامیات اللہ حافظ